بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے دوستو ابو عبد الرحمن حفیظ کہتے ہیں کہ میں حج کے ارادے سے چلا بغداد پہنچا اور میرے دماغ میں صوفیانہ گھمنڈ تھا میں نے چالیس دن تک کچھ نہ کھایا نہ پیا اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھی نہ گیا اور میں ہر وقت باوضو رہتا اسی حالت میں بغداد سے بھی چل پڑا جنگل میں ایک کوئن پر بھرنی کو پانی پیتے دیکھا مجھے پیاس کی شدت لگ رہی تھی جب میں کوئن کے قریب پہنچا تو ہرنی مجھے دیکھ کر چلی گئی اور کوئن کا پانی جو موں تک آ رہا تھا ہرنی اسے آسانی سے پی رہی تھی وہ بھی کوئن کے اندر نیچے اتر گیا میں نے اللہ سے ارض کیا اے میرے سردار میری قدر تیرے ہاں اس ہرنی کے برابر بھی نہیں میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی اور یہ تھی کہ ہم تیرا امتحان لینا چاہتے تھے تو نے سبر نہ کیا شکوا شروع کر دیا اب کوئن پر لوٹ جا اور پانی پی لے ہرنی بغیر پیالے اور رسی کے آئی تھی تیرے پاس پیالہ بھی ہے اور رسی بھی فرمایا میں جب کوئن پر لوٹ کر آیا تو وہ پانی سے لبریز تھا میں نے اپنا پیالہ بھر لیا اور اس میں پیتا رہا اور وضو بھی کرتا رہا مگر وہ پانی ختم نہ ہوا یہاں تک کہ فرمانے لگے کہ اگر تو سبر کرتا تو پانی تیرے قدموں کے نیچے سے اُبلنے لگتا